آئیے اگلے خوش نصیب کا نام بکارتا ہوں یہ خود بھی خوش نصیب ہیں کیونکہ کریموں کے نگر میں رہتے ہیں اور کریموں کی نظر کے حصار میں رہتے ہیں میں انہی کے شیخ کامل کے چار مصرے ارز کروں گا تبرکن عظمت صاحب میری طبیعت بس آج بیٹھے ہی لگی ہوئی ہے لوگوں کی خراب ہوتی ہے وہ پہلے دس منٹ اپنی طبیعت کی ناسازی پر گفتگو کرتے ہیں میری طبیعت لگی ہوئی ہے اب پتہ نہیں نظر کہاں سے ہے کس طرف سے ہے صاحب مزار تو مربان ہے مجھے لگتا ہے میرا دل گوائی دیتا ہے آنکھیں بھی گوائی دیتی ہیں کہ میں جب ابھی بیٹھا تھا تو دلاوت اقلام رحمان سے ہی اللہ نے مربانی کی طبیعت لگ گئی اور ابھی تک تو شکرہ لگی ہوئی ہے مسلسل سنیے گا خالی صحیح صرف چار مصرے ہیں حضرت پیر گلزار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قلد شریف کے تاجدار حضرت شاہ سیدن سرکار علیہ رحمہ کے فرزند ارجمن پرجابی زبان کے بڑے بےمثل شاعر ہیں ان کے صرف چار مصرے صرف آپ کو جوڑنے کے لیے آپ کے ذوق کو بہتر کرنے کے لیے ویسے بڑا میاری ہے ذوق اس وقت آپ کا آپ دیکھیں آگے کی طرف ہمیں سفر کیسے کرنا ہے خاجہ صحیح عفض النشاہی صاحب اور خاجہ علاو دین صاحب خاجہ صاحب خوش آمدید جناب ظلف تیری دے کنڈلان وچوں آوے باس وفادی قسم خدا دی حضور چار مصرے نے میرے اپنے ذوق دے میرا دل سیکھے میں ہی پڑھا ظلف تیری دے کنڈلان وچوں آوے باس وفادی قسم خدا دی اکھ تیری تقدیر الہی موڑے لکھت خدا دی قسم خدا دی اکھ تیری تقدیر الہی موڑے لکھت خدا دی قسم خدا دی بن منگیاں خیراتان دے میں اے تھے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلزار بشر دی صورت وچوں اسا ویکھی چلک خدا دی قسم خدا دی بن منگیاں خیراتان دے میں اے تھے حاجت نہیں صدا دی وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو بن منگیاں خیراتان دے میں اے تھے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلزار بشر دی صورت وچوں میں ارز کرنا ہوں گلزار بشر دی صورت وچوں اسا ویکھی چلک خدا دی قسم خدا دی قسم خدا دی حسان پاکستان کا شیر مجھے دوبارہ نشر کرنے کے لیے میرے نیربان نے کہا ہے کچھ سمجھنا آوے لوکانوں کہ دمطلہ سن لو دے تو اٹھا اور دیل گلو گلزار ہو جا دے آزم چشتی صاحب آخ دے جے تو ویکیہ عشق بزار بھی نہیں جے تو ویکیہ عشق بزار بھی نہیں جے تو چڑے آتے دار ایڈا سسطہ سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدہ یار بھی نہیں جے تو ویکیہ عشق بزار بھی نہیں جے تو چڑے آتے دار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدہ تسی بھی آنکھو ایڈا سوکھا لبدا ایڈا سوکھا لبدا ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں کچھ سمجھ نہ آوے لوکانو اوکادے نال شہید کرے جتھی یار دے حد تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ کوئی خالی جاندہ بار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ بار بھی نہیں آئیے اسی پہ اقتفاہ کرتے ہیں میں بڑی محبت سے التجاہ کر رہا ہوں کلس شریف کی مبارک درگاہ سے فیض یافتہ اور اپنے شیخِ دریقت کی محبتوں شفقتوں اور ان کی عنایت کے حالے میں گریفتار اور ہمیشہ ان کے حالے میں رہنے والے ہمارے برادرِ مکرم ارضِ وطن کی عالمی شہرت یافتہ صناخانِ رسول جنابِ عظمت علی صابری صاحب سے قبلتِ شیف لائیے اپنے کریم آقا کے حضور اور پاکانِ امت کے حضور حضور کی آل و عطرت کی بارگاہ میں اپنے نجیب انداز میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کیجئے